پاکستان پر دباؤ کے آرہا ہے نئی ریاست بنائیں گے جو اسلامی ریاست ہوگی ایک نئی گریٹ گیم کا آغاز ہمارے پہلوں میں ہو جکا ہے اب اس میں صف بندی یہ ہے کہ روس، شائنہ، ازباکستان، ایران، پاکستان پاکستان کی ابھی کلیریٹی آنی ہے اور جو آپ نے بات کی آج تھوڑی دیر پہلے انٹرویو بھی بی بی سی پہ چلا ہے اور امریکہ امریکہ ظاہر ہے اپنی ٹانگ اس طرح سے آرہ آسانی سے تو نہیں نکالے گا تو کیا بن رہا ہے لیکن پہلے تو ایک منٹ میں تالبان پہ بولنا ضروری ہے آج سے بیس سال پہلے جب ان کی حکومت پی تو پوری دنیا میں سعودی اریبیا یو اے ای اور پاکستان تین ملکوں نے ان کو ماننا تھا ان لوگوں کی انٹیلیجنس کو آپ اپریشیٹ کریں کہ بیس سال میں انہوں نے اتنا لرن کیا ہے کہ ان کو سٹیڈ ویزٹ ہوا ہے چائنا میں نو بندے گئے ہیں اور اس نو بندوں کو سٹیڈ آفیشلی سٹیٹس دیا گیا اور وہ وزیر خارجہ چائنا کا ملے جس نے امریکی وزیر خارجہ نائب سے ملاقات نے کی میں یہ بات ان کی امپورٹنٹس ہے سب تے بڑی انہوں نے رشیہ سے بھی نیگوسیشن کیا انہوں نے امریکہ سے بھی نیگوسیشن کیا انہوں نے پاکستان سے بھی کیا اور پورے ریجن اور تیسری ان کی ٹیکنیکلی انہوں نے بہت بڑا کمال کیا انہوں نے فانستان کی سردوں کے پہلے قبضہ کیا تاکہ جو ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے سب کو انہوں نے اپنا لین دین کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے ڈپلومیٹیکلی ہم سمجھ لے کہ جو تالبان جو خان صاحب کہتے ہیں نا ہمارا کسی پہ کوئی کنٹرول نہیں بالکل سچ بتا رہے ہیں تالبان اس وقت اس حالت میں ہے یہ پہلی بات انہوں نے کیا مانگا ہے چائنا سے ان کی کیا پرابلم چائنا کی پرابلم تھی ترکمانستان سے وہاں سے جو ایکسٹریمیزم تھا چائنا سے چائنا نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے آپ کی ڈیویلمنٹ کریں گے آپ ہم سے کمیٹمنٹ کریں کہ آپ ترکمانستان کی جو ایسی جو اپنے اندر اور اپنے بار جو آپ کی تنظیم ہے آپ چائنا میں نہیں آنے دیں گے ایکسٹریمیزم کی اب آتے ہیں پاکستان پہ دباؤ کے آرہا ہے جو خان صاحب آربل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ دعا ہوگا پاکستان پہ دعا ہوگا وہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے جو طریقے طالبان پاکستان تھی اس کا جو ہیڈ ہے اس کا نام ہے نور مسعود اس نے انٹرویو سی این این کو دے دی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دو دین مہینے پہلے وہ مر گیا کسی حملے میں مرتے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں ایک چیز تو اس نے بتائی کہ وہ زندہ ہے اور اور اس نے جو بات کی ہے وہ بڑی دینجرس بڑی گھٹیا کی ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پر ڈسکس کرنا ہے اس نے کہا کہ ہم پاکستان کی فوج کے خلاف ایکشن جاری رکھیں گے اور جو پاکستان کی سرحد ہے افغانستان کی اس سرحد پہ ہم ایک نئی ریاست بنائیں گے جو اسلامی ریاست ہوگی تو یہ وہ پریشر ہے جس کو خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم خانہ جنگی کی طرف نہ جارے ہیں آپ سمجھتے کہ طالبان انہیں افغانستان کے اندر ایک ریاست بنانا کی حضرت دے دیں گے میرا یہی سوال ہے نا کہ اگر جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ اس کا مطلب جو پاکستان کا طالبان گروپ ہے وہ کہیں نہ گئی زندہ ہے میری بات سوئے وہ زندہ ہوگا مرد تو نہیں جاتے موجود رہتے ہیں طالبان ان کی ریاست نہیں بننے دیں گے چین ان کی ریاست نہیں بننے دے گا پاکستان کی بھی ایک وار ہارڈنڈ آرمی ادھر بیٹھی ہوئی ہے ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں وہ لڑ رہے ہیں ایران بھی ایران بھی نہیں بننے دے گا تو بنا لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ایکنومک لیورز ہیں اس وقت امریکہ کے وہ دو ریشیا کے ہاتھ میں ہیں وہ دو ٹریلین ڈالر مانگ لے گا اس سے اس کی یو ایس لسٹنگ خود فائنانشل ٹائنز لکھتا ہے کہ دو ٹریلین ڈالر کی یو ایس لسٹنگ کسی وقت امریکہ خطرے میں ہے چائنہ خطرے میں ڈال سکتا ہے اب وہ باتیں نہیں رہی میرا نہیں خیال ہاں اصل مسئلہ کیا ہے بٹی صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کی اشرافیہ ہمارے مفاد میں فیصلہ کر سکے گی جو رولنگ الیٹ ہے ہماری یا اس کا جو کو امریکہ کی طرف ہوگا اور یہ دونوں طرف سے ہمیں مکٹوائیں گے میں آپ کو بتا دوں کل پر سو جو پرائیم نیسٹر عمران حاسم نے انٹرویو دیا ان کے بہترین انٹرویو میں تھا ہماری پالیسی تو پاکستان کی جو میری انفرمیشن میں بلکل کلیر بار ہے نہ ابہام ہے نہ کسی سے بلیک میل ہونا ہے نہ ڈرنا ہے نہ ہم نے جنگ کا حصہ بننا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں جنگ میں بھارت دکیل رہا ہے یہ جو داسو پہ حملہ ہوا تھا نا یہ جو چینی ڈیلیگیشن یہی کچھ کر سکتے ہیں جی چین نے ادھر یہی بھی کہا ہے کہ وہاں اس داسو حملے میں افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی ہے اس پر بھی وہ بولے ہیں امریکہ کسی قیمت پر نہیں چاہتا کہ وہ ادھر سے چلے جائے اور مکمل امن ہو جائے امن ہو جائے پھر چین پاکستان رشیہ مل کے ترقی راستے پر گامزن ہو جائے مشکلات تو آنی ہیں یارب ہمیں امن چاہیے یہاں کی امریکہ انڈیا نکالے دونوں رستے وادیا انہوں نے کہہ دیا جی کسی اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے اور وزیر اعظم پاکستان اور پاک فوج نے میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں اشرف کنی کو بھی پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی زمین پہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف ہونے سے روکے یہ کچھ سات سے کر رہے ہیں اکبالی لانگنی اور کامل کی دیر لیکن کو تقریباً نوے پرسنٹ بار لگ چکی ہے لیکن خطرات ہیں یقین امران خان صاحب نے جو افغان میڈیا سے جو کچھ بات کی ہے ذرہ سنائیں جی صحیح بات کہنے ہیں کہ آپ کے ڈیڑھ لاک کی آرمی وہاں اچیو نہیں کر سکی اور دم دبا کے بھاگی ہے جیسے جیسے بہتنام سے بھاگی تھی تو مطلب ایک بتایا بھی نہیں صاحب دیکھیں وزیر اعظم کا جو اچھا فیصلہ ہمیں اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے لوگ کہتے ہیں ڈپلومیسی اور نہیں چاہیے دو چیزیں تھی نا یہاں آپ ان کو بیس دے دیتے ہیں یہاں کہتے ہیں نہیں دینی یہاں یہ جھوڑ بولتے اچھا آپ گوھر کرتے ہیں تو دلیرہ نا فیصلہ کی انہوں نے کہا جی اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں دوں گا اس سے بہتر کیا فیصلہ کریں اور اس سے میں کون سا ابحام ہے کہ جو دنیا کی سپر طاقت سب کو امریکہ کو سمجھتے ہیں ناؤذباللہ وہ پتہ نہیں کیا ہے وہ بیس سال ناکام میوس بھاگ کے واپس گئے ہیں بھارت بھاگ کے گیا ہے وہاں یہ کیا کر لیں گے ہم کیا کر لیں گے پاکستان فیزیکلی پریزنٹ ایک کروڑ ایک لاکھ بیس سال بھائیس سال بھائیس سال میں آپ سے چاہ رہا ہوں آپ سے چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں ہسٹری کی بات ہے فارنستان میں آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں صحبی جی نے آیا جس طرح زلیل ہو کے کہ آپ کے سامنے ہے اب امریکہ جس طرح آپ نے کہا دم دم آگے باگا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اس سے پہلہ انگلینڈ آیا برٹیش آیا تین سپر پاورے تو ہم نے دیکھی ہیں کیا آپ سمجھے دیں کہ فیوچن میں یہ چائنا یہ رول لینے لگا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہونے لگا ہے اس میں ایک ڈیفرنس سمجھنے کی ضرورت ہے جب برطانی آیا تھا تو بندوق لے کے آیا تھا جب سوویت یونین آیا تھا تو ایک معاہدہ انووک کیا تھا چھے مہینے پہلے بریزنز کی ریکارڈ پہ ہے اس نے افغانستان میں روس سے پہلے انسرجنسی شروع کرا دی تھی اور وہاں پہ اس جب تک روس کی فوجیں موجود رہیں یہ ایک ایک گاز اندر نہیں جا سکے یہ پھر اس کے بعد گئے اور ڈاکٹر نجیب کو انہوں نے جو ہے وہ چلے پریزنٹ نہیں بتایا چینہ کیا چاہتا ہے چینہ چاہتا ہے کہ یہاں سے مجھے یوریشیا کا روٹ دو اور رستے میں سے ٹال ٹیکس مجھ سے لو یہاں سے پاکستان میں سے مجھے روٹ دو کیونکہ اس کی ایکسپینڈنگ اکانومی ہے اپنا ٹال ٹیکس اور اپنے پیسے لو امریکہ تو کارپٹ بمینگ کر رہا تھا امریکہ کائی صاحب ٹھیک بمباری کر رہا تھا یہ چینہ تامنے کر رہا تھا آپ کو پتا ہے جی سیریے پہ تالبان نے لیا جو روٹ پاکستان کے ساتھ تجارت کا تھا کو کھول دیا گیا ہے وہاں ہم تالبانٹ ہے میں نے کہا کہ انہوں نے جانا سردو پہ